موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں محمد عویہ سشرف سائنٹیفک افیسر تی بی جی ایوب رسرچ فیصل آباد ناظرین اس ویڈیو کے لیے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرسوں کی فصل کو دوسرا پانی قابل لگائیں اور اس میں کون کون سی خات کا استعمال کریں دوسرے پانی پہ تو ناظرین پہلا پانی جو آپ نے بجائی کے پچیس تیس دن بعد لگایا ہے تو اس میں آپ نے اگر ایک ڈی اے پی استعمال کی ہے یا دو نائٹرو فوس استعمال کی ہے تو اس کے بعد دوسرے پانی پہ آپ نے ایک بیگ امونیم سلفیٹ استعمال کرنا ہے اب امونیم سلفیٹ یہ سلفر کوٹڈ یوریا ہوتی ہے تو یہ ڈریکٹ پلانٹس کی ویڈیٹیٹیو گروت کو انکریز نہیں کرتی اور دوسرا اس میں سلفر موجود ہوتا ہے جو کہ تمام آئل سیڈ کروپس کے لئے زبردست ہے کیونکہ جو سلفر ہے وہ بہت سے امائنو ایسڈ اور پروٹینز بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو تیل دار اجناس ہیں اس میں آل کنٹینٹ کو بھی زیادہ کرتا ہے اس کے ساتھ سلفر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی فنگل ڈیزیز ہیں اس سے بھی پلانٹ کی پروٹیکشن کرتا ہے تو دوسرے پانی پہ آپ امونیم سلفیٹ کا ایک بیگ لازمی استعمال کریں اچھا آپ دوسرا پانی کب لگائیں تو دوسرا پانی لگانے کا جو بیسٹ اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فصل کی طرف دیکھیں اگر تو ہنڈرڈ پرسنٹ فلاورنگ ہو چکی ہے تو پھر آپ دوسرا پانی لگا سکتے ہیں ابھی اس کاشکار میں اگر آپ دیکھیں تو دس سے پندرہ پرسنٹ یہ فلاورنگ ہوئی ہے کہیں کہیں پھول نکلے ہوئے ہیں تو اس سٹیج بھی ابھی پانی نہ لگائیں تقریباً ابھی یہ کاشکار دس سے بارہ دن بعد جب ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی فلاورنگ ہو چکی ہوگی تو وہ بیسٹ اس وقت ٹائم ہے کہ دوسرا پانی کا استعمال کریں اور دوسرے پانی کے اوپر امونیم سلفیٹ کا ایک بیگ فلڈ کر دیں تو انشاءاللہ ان کی جو پیداوار ہے اس میں پندرہ سے بیس پرسنٹ یقینی اضافہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی بتانا تھا کہ دوسرا پانی کاب لگائیں اور اس پر کس خات کا استعمال کریں شکریہ